السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم تاریخ بن امیہ سیریز میں سیتالیس ماں پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے عبد الملک بن مروان کی حکومت جو اکیس سال پر مشتمیل ہے اس میں پوزیٹیو کیا ہوا نیگیٹیو کیا ہوا تو پہلے شب شب بات کر لیتے ہیں پوزیٹیو کے پھر اس کے بعد نیگیٹیو اس کی دور حکومت جا ہے سمجھے یہ سیتالیس ماں پروگرام ہے تو یہ پینسٹھ سے سکسٹی فائیو ٹو ایٹی سکس ٹوٹل کتنا ہے اکیس سال تو اس میں میں پہلے لیکچے میں بتایا کہ آٹھ سال کانٹروورشیل ہے اور تیرہ سال جہے ایبسولوٹ ان میں ان کے سب سے پوزیٹیو چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کے دور میں اسلام متحد ہو گیا یعنی جیسا بھی ہوا لیکن متحد اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دور میں کہ اس نے عربی کو سرکاری زبان بنا دیا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مختلف علاقے فتوحات ہوتے تھے تو وہاں پہ اوفیشل کام اوفیشل لینگویج ہی میں ہوتا تھا لیکن اس نے کہا کہ جو جو ہمارے فتوحات کے دائرے میں ہیں ہر جگہ کیا ہوگا کہ عربی لینگویج اوفیشل لینگویج ہوگا اس کے وجہ سے کیا ہوا یونیٹی پیدا ہوئی عربی کے وجہ سے لوگ مذہب سے قریب آدمہ شروع ہوئے اب آپ دیکھیں پاکستان جب الگ ہوا تھا تو وہاں اسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ایک جو بنگالی ڈومینٹ تھا ایک جو ہے اردو ڈومینٹ تھا تو اسی پہ جو ہے لڑائی شروع ہوئی تو انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کئی لینگویج ہیں ملی آلم ہے تلگو ہے یہ لیکن ہندی پر اتنا زور نہیں دیا گیا انگلیش کو انٹرنیشنل بنایا گیا تو اسی طرح سے جو ہے پاکستان کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نہ اردو کو ترجیح دیجئے نہ بنگالی کو ترجیح دیں اوفیشل لینگویج عربی کو بنا لیجئے دونوں کا دھرم ایک ہے دونوں کا ریلیجیس لینگویج عربی ہے تو جو بھی اب سمجھے کہ آئی ایس آئی پی ایس وغیرہ کے تیاری کریں گے یو پی ایس وغیرہ کے تو دونوں لڑکے کو جو ہے ایک کل اپرچنیٹی رہے گی ایک کل ڈیفکلٹی رہے گی نو جینئر نیو سینئر بھائی انٹرنیشنل لینگویج آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی تو اسے بنگالی اور ہندی کا معاملہ نہیں ہے اردو کا معاملہ نہیں ہے لیکن نہیں مانے اردو پہ ترجیح دیئے لہذا چوبیس سال میں ہی دو ٹکڑے ہو گئے اس نے ایک یہ کام کیا کہ عربی کو سرکاری لینگویج بنا دیا جس کے وجہ سے اور بھی اتحاد میں مستحکمہ ہے پھر اس کے بعد ایک کارنامہ کا یہ آیا کہ یہ اسلامی سکہ جو ہے ڈھالنا شروع کیا اب تک جو ہے رومی سکے یہاں چلا کرتے تھے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھوڑے سے جو ہے سکے وغیرے بن رہے تھے لیکن کوانٹیٹی بہت کم تھی لیکن جب رومنمپار سے ٹکراؤ شروع ہوا تو اس نے دھمکی دیا دشمنی میں آ کر کے کہ ہم آپ کے اپنے سکے میں آپ کے رسول کی گستاخی کر دیں تو انہوں نے آرڈر دیا کہ بند ہی کر درو اپنا سکہ ڈھالنا تو دمشق میں کوفہ وغیرے میں بڑے بڑے ٹکسال کام کیے گئے اور سکہ جاری کیا گیا تو اس سے تھوڑا سا جہاں مطلب ایک لگا کہ سوپر پاور ہے تو ہر چیز اپنا ہونا چاہیے آج دیکھیں کرنسی وار کیسی ہوتی ہے اب ڈی ڈولارائزیشن کا زمان آرہا امریکہ کے دنیندے اوڑی ہوئی ہے چوتھا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ قبط السخرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کر کے مکہ سے وہاں کہتے ہیں بیت المقدس تو سارے انبیاء کے راہ کوئی نماز پڑھائی دیں اس کے بعد جہاں سے جس چٹان سے آسمانی سفر شروع ہوا تھا اسرا میراج میراج آسمانی سفر تو اس جگہ کو اس نے ایک ڈوم بنا دیا جو آج کل ییلو کلر کا ہم لوگوں کو نظر آتا ہے تو وہ اسی نے بنوایا تھا عبد الملک نے تو قبہ مانے ڈوم اور سخرا مانے چٹان چٹان کے اوپر بنایا ہوا ہے ڈوم تو ڈوم آف دا راک انگلیش میں بولتے ہیں تو یہ چار پانچ کام اس کے جہاں بڑے بڑے تھے اور اس کے بعد جہاں نیگیٹیب میں کیا ہے تو نیگیٹیب میں یہ ہے کہ صحابی رسول کے حکومت کو چیلنج کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بعد صحابی رسول تھے اب جب عبداللہ یہ یزید کے بعد حکومت قائم کر لیے تھے تو یہ تو تابعی تھا چھبیس ہجری میں پیدا ہوا ہے بہت زیادہ جنئر تھا یہ تو سمجھے کہ دو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں کمسل چوبیس سال چھوٹا بھی تھا پھر یہ صحابی تھے اور وہ تابعی تھا تو اب صحابی کی حکومت کو چیلنج کرنا کہ تم سے زیادہ افضل میں آن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بس اس وجہ سے کہ میں بنو میہ کا فرد ہوں تو ایک تو سب سے بڑے غلطی اس کی یہ ہے کہ صحابی رسول کی عادت میں ان سے لڑنا یہ ایک اچھی بات نہیں تھی دوسرے نمبر پر وہ حکومت پانے کے لئے کسی بھی حد تک چلے جانا خان کعبہ کا محاصرہ کر لینا چھ مہینے تک اس پہ پتھر برسانے کا علاوہ کرنا تو یہ خان کعبہ کی توہین پوری ہسٹری میں اس سے زیادہ توہین آج تک اس زمانے کے علاوہ نہیں ہوا اب رہا بھی نہیں کر بایا تھا جتنا حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس زمانے میں ہوا پورا حرم جہاں وہ پتھر سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ آپ کو خون کے چھیٹے نظر آتی تیسرے نمبر پر جہاں اس کے سب سے بڑی یہ تھی کہ صحابہ کرام کے توہین سمجھیں کہ گستاخی صحابہ اب یہ تو صحابیات پہ بھی چلا گیا تھا اسی کے دور میں ہوا ہے آپ جان لیجئے انس بن مالک کو کس طرح سے جہاں یعنی پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ کسی کو اگر انسلٹ کرنا ہے آؤٹ کاسٹ کرنا ہے تو اس پہ گردن پہ مہر لگا دیا تھا خود دوری سے دیکھ جاتا تھا اچھا یہ آؤٹ کاسٹ تو انس بن مالک میں مہر لگایا تھا بہت زیادہ تڑپاتا تھا کسی لئے عبد الرحمان کے ساتھ دیئے تھا پھر آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ساتھ کس طرح بے حرمتی کیا تھا صحابیہ رسول کے لاش کے سولی پہ لٹکا دیا یہودی کے قبرستان میں ڈلوا دیا پھر ان کی والدہ جو ہنڈڈ کروس کر چکی تھی ایک بوری خاتون سے تھی یہ کہہ بڑا بڑا جہاں ظالم بھی جہاں پیار سے بات کرتا ہے ان کا کہتا کہ باگ گھسٹ کے لے کر کہا اس بوری کو پھر بیلور دا بیلٹ اٹیک کرنا ذات النتاکین کے بیٹا ابن ذات النتاکین نے یہ کہا یہ کہا یہ جو گستاخی صحابہ اس کا بڑا پھر سعید بن مسیب کا جب معاملہ تھا چلی صحابی کے جب گستاخی کر دیا تھا تابعی کس کھیت کی مولی ہے پھر اس کے بعد جہاں یہ جب آپ جانتے ہیں کہ چونسٹھ ہجری میں یزید کے فوج نے خان کعبہ پہ چڑھائی کیا تھا حسین بن نمیر کے قیادر اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ خان کعبہ کی دیوار ٹیمیج اور پردہ بھی جل گیا تو جب یزید مر گیا رابداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھے کہ حکومت قائم ہو گئی تو ان کو پہلی خانش یہ ہوئی کہ آپ خان کعبہ کے مرمت کریں یا سرے بنائیں تو مشورہ ہوا تو ان کا دل ٹھکا کہ ہم نئے سرے سے بناتے ہیں پیسہ بھی ہے الحمدللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خانش تھی دو وجہ سے یہ خانش پوری نہیں ہو پائی آئیے دونوں پرولم سول ہو گیا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سے شیئر کیے کہ میری شدید خانش ہے کہ یہ جو خان کعبہ ہے اس کو میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر استوار کر دوں تین کریکشن کر دوں تین کریکشن کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حتیم کو خان کعبہ میں شامل کر دوں یہ حتیم جو ہے نمبر دو خان کعبہ کے جو گیٹ ہے یہ بہت اچائی پہ ہے اس کو ریس ٹو گراؤنڈ کر دوں اب تیسے نمبر پر دونوں طرف سے بھی گیٹ ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے ایک داخل ہونے کے لئے ایک باہر جانے کے لئے تارک کے فریقنٹلی لوگ جائے آئیں لیکن قریش والوں نے تینوں چینجز کر دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینتیس سال کے تھے تو خان کعبہ ڈیمیج ہو گیا تھا ابھی نبی نہیں بنے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کو چندہ کیے لیکن ایک کنڈیشن لگا دیا کسی حلال پیسہ دیں گے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تو پیسہ کم پڑ گیا اب حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تیاری ہونی چاہیے تو کہے کہ اچھا اتنی لمبی چوڑی دیوار کا پیسہ نہیں ہے تو جتنا ہی پیسہ ادھر نہیں کر لیتے ہیں تو اتنا تک پیسہ آیا اتنا تک کر دیا گیا اتنا علامت کے دور پر چھوٹی سی دیوار اٹھا کر کے بنیاد رکھتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ یہاں تک ہے ایک تو یہ ہے کہ پیسہ کم پڑ گو جیسے دیوار اتنی لمبی چوڑی نہیں بنا پا دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایک ایک ایکو کا مسئلہ آئے گیا کہ خانہ کعبہ میں کوئی بھی چلا آجاتا ہے موٹھاتا آجاتا ہے یہ تو ہم لوگ کے سرداری ہیں ہم جس کو اجازت دے وہ آئے جو اس کو نہ جائے نہ آئے جیسے آپ دیکھ لیجئے پرائی منشٹر اگر پاکستان کا جائے گا تو خانہ کعبہ کا اندر جائے گا آپ اور ہم جائے ہی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ دیوار کو اچھی کر دو تاکہ پرمیشن لے کے چڑھنا پڑے اور داخل ادھر سے نکل گئے نہیں اس کو بنگ کر دو ایک ہی رہے گا تاکہ ایسا نے کدھر سے تشرب کر کے ادھر سے بھاگ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ دو تو ایگو کا مسئلہ تھا ایک جو فائننس کا مسئلہ تھا حد امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شدید خواہش اپنی پیاری بیوی سے شیئر کیے کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہیں ہوئی ہوتی تو میری شدید خواہش تھی کہ میں یہ تینوں کریکشن کر دیتا لیکن ایک تو یہ ہے کہ تمہارے قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے جاہلیت کے اثرات ابھی باقی ہیں اور دوسری بات ہمارے پر فائننشل کنڈیشن ہو ایسی نہیں ہے اب سب لوگ دل سے امادہ ہو جاتے تو تو وہ خود ہی وہ لوگ بھی چندہ دے جاتے تو ہو جاتا لیکن ابھی دل سے امادگی نہیں تو جیب کی طرحات بھی نہیں جائے گا تو یہ مسئلہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں پرولم سول ہے اب یہ لو نئی نئی مسلمان دھوئے نہیں کیا فیسال ہو گئے اور ہمارے پاس فائننشل کنڈیشن بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود بڑے پیسے والے تھے ان کے والد بہت بڑے پیسے والے تھے انہوں نے کہا میں اپنا پیسہ لگا دوں گا تو انہوں نے جہے پھر دوبارہ سے حتیم کو بھی خانے کعبہ میں شامل کر دی اب پھر یہ گیٹ کو نیچے کر دیئے تاکہ کوئی بھی آئے جائے اور دو گیٹ بنا دیئے ایک داخل ہونے کا ایک باہر ہونے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خانش پوری ہو گئے کی نہیں ہو گئے جب فرشتے بولیں گے کہ آپ کے ایک جہے ساتھی نے یہ آپ کی خانش پوری کر دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی ہو گی نہیں لیکن جب یزید یہ 73 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے اور حجاج بن یوسف جیسے دو سال کے لئے سمجھے کہ حجاز کا گورنر رہا ہے تو اس میں پہلا کام یہی کیا تینوں خانش ختم کر دیا پوری دیوار کو توڑ کر یہاں پہ لے آیا کہا نہیں جیسے ہمارے باپ دادا جاہلیت کے زمانے میں بنائی تھے ویسے کر تو یہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائیوی دیوار ہے تین اور یہ بنو میں دیا ہوا ہے اور اس کو پھر گیٹ کو اوپر کر دیکھئے ہر آن میں کیسے چڑھ جائے اور ادھر جہے اس کو بند کر دیا گیا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید خانش کو پوری کرنے میں کیا پرولم تھا اب جب یہ پچھتر میں گھومنے آیا ہیں یہاں پہ تو ایک صحابی تھے اس سے یہ بات بھی کر رہا تھا کیونکہ یہ چنجز آ گیا تو لوگ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو کہتا کہ کہ یہ خانش تھی وہ بات صحیح ہے یعنی اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بول لے تو وہ جو راوی تھے جو تابعی تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہیں میں تو خود سنا ہوں کس سے سنے ہوں تہہاں آئیشہ سے سنا ہوں یعنی وہ تو ان کی خالہ تھیں تو ان کو بھی بتایا میں بھی سنا ہوں تو بولے کیا بتا ہوں کیا سنے ہوں انہوں نے کہا یہی تینوں خانش تب مو لٹک گیا تو بولا اچھا اب مجھے پہلے معلوم رہتا تو میں منع کر دیتا اب بتا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ چار جو ہے فقہائے صحابہ مطلب فقہائے مدینہ میں سے تھے سعید بن مسیعی بروہ بن زبیر قبیسہ بن زویب بروہ بن زبیر عبد الملک بن مروان اور اس کو یہ حدیث بھی نہیں معلوم بن حمیہ والے کو یہ تک نہیں معلوم رہتا تھا کہ ابو تراب لقب کیوں پڑا ذات النتاقین لقب کیوں پڑا کچھ معلوم نہیں رہتا تھا وہ سور احقاف کی جو آیت ہے نافرمان بیٹے کے بارے میں اس کا implementation کس کے تھا علمی لیولیہ رہتا تھا تو یہ جو ہے خان کعبہ کے دوبارہ جاہلیت کے بنیاد پر استوار کر دینا یہ میرے ندیگ بہت زیادہ بڑا مسئلہ تھا اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ حکومت کے معاملے میں zero tolerance یہاں تک کہ جب یہ 75 میں مکہ مدینہ گھومنے آیا ہے تو تقریر کیا ہے اور تقریر میں یہاں تک کہا ہے کہ دیکھو قدد عثمان غنیر رضی اللہ عنہ نرم تھے اس لحاظر لوگوں نے بغاوت کر دی امیر معاویہ سست تھے لہذا ان کے بھی خلافہ ہے میں مجھے وہ مسمجھنا اگر کسی نے مجھے اتقلہ بھی کہا تو میں گردن مار دوں گا یعنی میں کوئی decision no کوئی کام کروں کوئی اللہ سے ڈرو ایسا مت کروں تو میں گردن معاویہ کوئی no objection listen and open I am God سمجھے حکومت کے معاملے میں no shriyat no islam no quran no hadith جو کہہ رہاں سن یہ اصل میں اصول حکمرانی ختم ہو گئی تھی اب آپ سمجھیں نہیں کہ ایک بوری ماں ہے ایک جوان بیٹا ہے اب بیوی اب بچے موجود ہیں اب ماں بچے کو ڈانٹ دیتی ہے جوان لڑکا جوان لڑکا ایسے کر کے جہاں کھڑا کے سنتا رہتا اور ذلت برداشت کرتا رہتا کیوں ماں کو اجھے ڈانٹ نہیں سکتا ہے نہیں کیوں قرآن میں آیا ہے وَلَا تَقُلْ لَا مَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْمَا وَقُلْ لَا مَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمٍ یہ اسلام کے اصول حکمرانی ہے کہ پاور کس نے ماں کو دے دیا نہیں بول سکتے اوف ٹھیک ہے گلت کام نہیں کر سکتے لیکن اوف نہیں کر سکتے نہیں ماں ایسا نہیں ہو پائے گا یہ شریعت کی حکمرانی ہے نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا ان کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھئے حکومت کے معاملے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہم تو کسی بھی حد تک جا سکتے کوئی بھی لیمٹ کروس کر سکتے نو قرآن نو حدیث ہاں بقیہ معاملات ہیں تو اس میں آپ تم بولو تو گوئن جائش نکل سکتے تو بھائی جہاں پہ بھی آپ نے ریڈ لینڈ کھیج دیئے کہ اس معاملے میں تو ہم قرآن حدیث کو مانیں گے اس معاملے میں ہم نہیں مانیں گے تو پھر اسلام کہاں رہ گیا اب لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں کی اجتہادی گلتی تھی پھر اجتہادی گلتی میں جانتے ہیں کہ حاکم اجتہاد کرتا ہے اگر صحیح ہو جائے تو دو سواب گلت کرے تو ایک سواب میں کہتا بھائی اگر انہوں کی اجتہادی گلتی آپ کے حساب سے مان بھی لی جائے تو یہ ابو بکر سے بھی افضل ہو جائیں گے عمر فاروق سے بھی افضل ہو جائیں گے علی مرتضی سے بھی افضل ہو جائیں گے عثمان گنی سے ہو جائیں گے کیوں پھر گلتیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پھر تو نیکی کے امبار لگ جائیں گے تو یہ اجتہادی گلتی جہن ہے آپ سمجھیں کہ کچھ دور تک معاملہ نظر آتا ہے بعد میں اجتہادی گلتی کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جنگ جمل بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اجتہادی گلتی ہو گئی جنگ سفین بھی میں کہتا ہوں کہ مان سکتے اجتہادی گلتی ہے لیکن ہمار بڑی یاسر کا سر آنے کے بعد بھی اس کو جھوٹی تعاویل کر دینا ہم کہیں گے یہ اجتہادی گلتی ہے مگد فوردہ صحیح کاف آرگومنٹ اس کو بھی مان لیتے ہیں لیکن پوری حکومت ہو جانے کے بعد سلح صفائی ہو جانے کے بعد پوری حکومت ہینڈ آور ہو جانے کے بعد مسجد نبوی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر لانت بھیجوانا مروان کے ذریعے سے یہ اجتہادی گلتی ہے کوفہ کے مسجد میں اہلِ بیت پر لانت بھیجنا یہ اجتہادی گلتی ہے یعنی اہلِ بیت پر اگر لانت و ملامت کرنا نیکی ہے تو یہ نیکی تو سب کمائے پھر تو مجھے تو یہ جسٹیفائی نہیں لگتا کہ بھائی جب نورمل حالات ہیں اب آپ آزان دینے چاہیے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاہے شہادت رسالت کے شہادت کے بجائے آپ لانت بھیجنا شروع کر دیجئے کہ کوئی معزن لانت بھیجنے لگے اور آپ کہیں گے یہ اجتہادی گلتی ہوگئے اس سے اس کو ایک سواب تو ضرور ملے گا اگر یہ بولتا شہدان محمد رسول اللہ تو دو نیکی ملتی ہے اور اس نے کہا لانت ہو ان پر اور ان کے اولاد پر تو ایک نیکی ملے گی تو یہ تو جسٹیفائی آپ کو پاگل کو بھی نہیں دے سکتے تو اس لحاظ سے گلت کو گلت ہی کہا جائے گا ہم جنہ جہنم کے فیصلہ نہیں کرتے لیکن کوئی اسے بڑا سے بڑا آئے قرآن حدیث کے قسوٹی پر نہ ہوتے رہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایون کہ کوئی صحابیہ رسول کیوں نہ ہو صحابیہ رسول کے عزت ہم کیوں کرتے ہیں ان کی کنٹیبیوشن کے وجہ سے ان کی اسلام کی خدمت کے وجہ سے ان کے اسلام کے لئے قربانی کے وجہ سے عبداللہ بن عبیس سے نفرت کیوں کرتے ہیں وہ بھی تو اسلام لائے تھا نا لیکن اسلام کے لئے خدمت نہیں کر رہا تھا جڑو کھیڑا تھا اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے لہذا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا صحابی بھی آئے گا اور اس کے بارے میں اگر معلوم چلے گا کہ یہ صحیح نہیں کیا گلت کیا ہے تو اسے محبت کیسے ہو جائے گا پھر صحابی کا جہاں اس کو رسپٹ کیسے مل جائے گا تو ایک ہی تو تلوار رہے گی عدل کا تا ایک ہی پیمانہ رہے گا ایمان قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن عبید غلط کرے تو وہ غلط ہے اور ایمان قبول کرنے کے بعد تلقائم مکہ وہ غلط کرے تو صحیح ہے یہ کون سے عدل ہے اس لحاظت سے غلط کو ببانگ دھل غلط کہنا چاہیے تاکہ غلطی کرنے والے ان سے کرول موڈل نہ بنا سکے صحیح کو صحیح کہنا چاہیے تاکہ سارے لوگ ان کو اپنا آئیڈل بنا سکے تو امید ہے کہ میری بات سمجھے ہوں گے اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم ولید بن عبد الملک کے بارے میں بات کریں